اس دنیا میں تقریباً ایک سو پچانویں ملک ہیں لیکن جب بھی کسی ملک کا نام ہمارے ذہن میں آتا ہے تو وہاں کے لوگ، عبادی اور رقبہ ہمارے ذہن میں آتا ہے کچھ ممالک تو ایسے ہیں جن کا رقبہ لاکھوں میل تک پھیلہ ہوا ہے لیکن وہیں چند ممالک ایسے ہیں جو صرف چند کلومیٹر تک ہی پھیلے ہوئے ہیں یا یہ سمجھ لیں کہ شروع ہوتے ہی ختم ہو جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود ان ممالک کی اپنی حکومتیں اپنا کلچر اور لائف سٹائل بھی ہیں جی ہاں میں ہوتے سمجھ لیں میں آپ کو اپنے اسی اوفیشل یوٹیوب چینل پر دنیا کے سب سے چھوٹے ممالک اور کچھ حیرت انگیز حقائق کے بارے میں بتاؤں گا یہاں تک کہ وہ اتنے چھوٹے ہیں کہ آپ کے شہر کے یونیورسٹی سے بھی چھوٹے ہیں لیکن اگر آپ نے ابھی بھی یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر دیں تھاکہ آپ کو مزید معلومات دیکھنے کو ملیں نمبر ٹیم مالتا مالتا یورپ ایک چھوٹا سا جیزیر ہے جو کہ اپنے پوانے ٹرائیڈیشن اور خوبصورتی کی وجہ سے ہر سال 8.6 ملین ٹورسٹ کو بلاتا ہے مالتا کو پہلے مالیتا کہا جاتا تھا لیکن 21 ستمبر انیس سو چونسوٹ کو یوکے سے علیدہ ہو کر اپنا ایک الگ ملک بنا لیا اس کی آبادی پانچ لاکھ پندرہ ہزار ہے اور تین سو سولہ سکویر کلومیٹر اس کا ایریا ہے نگر آبادی کے لیہاں سے ایک سو چھوٹا ملک ہے اب چلتے ہیں اس سے بھی چھوٹے دیش نمبر نو مالدیو یہ ملک خوبصورت بیچیز اور شیشے جیسے ساف پانی والا دیش ہے یہ ملک دنیا کی سب سے کم آبادی والا ملک ہے اور سب سے زیادہ بکھنا ہوا دیش بھی ہے کیونکہ اس میں ٹوٹل تیس آئی لینڈ ہے یہ بھی پہلے یوکے کے قبضے میں تھا لیکن 26 جولائی 1965 کو مالدیو کو آزادی مل گئے جس کے بعد اب مالدیو سب سے بڑے ٹورسٹ پوائنٹ کے روگ میں اُبڑا ہے اس دیش نے بہت سے ممالک کو ویزا فری کر رکھا ہے جس میں انڈیا اور پاکستان دونوں آتے ہیں یہ ملک 297 سکویر کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے اور پانچ لاکھ چالیس ہزار اس کی آبادی ہے اب چلتے ہیں اس سے بھی چھوٹے دیش میں یہ دراصل دو آئرلینڈ مل کر ایک دیش بنا ہے جو کہ ویسٹرن ڈی سے قریب ہے یہ بھی پہلے یوکے کا ہی دیش ہوا کرتا تھا مگر 19 سپنبر 1983 کو اس کو آزادی مل گئے سب سے اس نے اپنے ٹورسٹ پر سب سے زیادہ فوکس کیا ہے لیکن اس کی آبادی صرف 53 ہزار ہے اور صرف دو سو اکسٹھ سکویر کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے اب چلتے ہیں اس سے بھی چھوٹے دیش میں نمبر سات مارشل آئرلینڈ اسے ریپبلک آف مارشل آئرلینڈ بھی بولا جاتا ہے جو کہ پہلے یو ایس اے کے انڈر آتا تھا مگر 21 اکتوبر 1986 کو مکمل آزاد ہو گیا اس دیش میں 58 ہزار چار سو لوگ رہتے ہیں یہاں سب سے اچھا بزنس مچھلی کا ہے اور سب سے زیادہ مچھلی سپلائی کرنے والے ممالک میں بھی اس کا نمبر آتا ہے یہاں 800 سے بھی زیادہ اقسام کی مچھلییں پائی جاتی ہیں اور اب چلتے ہیں اس سے بھی چھوٹے دیش میں جرمن بوڑنے والوں کا یہ دیش واحد دیش ہے جو کہ پورے کا پورا ایک ماؤنٹین پر واقع ہے اس کی پر کیپٹا جیڈی پی دنیا کی سب سے زیادہ ہے اور انیمپلویمنٹ سب سے کم اس دیش تک جانا تھوڑا مشکل ہے کیونکہ یہاں کوئی بھی ایڈ پورٹ نہیں ہے یہاں جاننے والوں کو پہلے سویزلینڈ کی فرائیڈ لینی پڑتی ہے یہاں 38,800 لوگ بڑھتے ہیں اور یہ 160 سکویر کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے اب چلتے ہیں اس سے بھی چھوٹے دیش کی طرف یہ بھی یورپ کا ایک دیش ہے اور پوری طرح اٹلی سے گھیڑا ہوا ہے یہ ملک صرف 61.2 سکویر کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے اس میں 33,900 لوگ بستے ہیں یہ دیش کیاروہ سب سے زیادہ پر کیپٹا والا دیش ہے اس میں بھی کوئی ایڈ پورٹ نہیں اور نہ ہی کوئی ریلوے روٹ ہے بس ایک پرائیوٹ ایئر پورٹ ہے اور صرف بس سروس استعمال ہوتی ہے اب چلتے ہیں اس سے بھی چھوٹے دیش میں نمبر چار ٹوالو ٹوالو پہلے آئس لینڈ کے نام سے جانا جاتا تھا یہ دیش USA اور اسٹریلیا کے درمیان آتا ہے اور دنیا سے بہت دور ہونے کے وجہ سے یہاں نہ ہونے کے مرابر ٹورسٹ آتے ہیں اور اگر آتے ہیں تو صرف بزنس کے لیے یہاں صرف 11,600 لوگ بستے ہیں اور اس کا ایریا صرف 26 سکویر کلومیٹر ہے 1978 سے پہلے یہ بھی UK کے انڈر آتا تھا لیکن پھر اسے ازادی مل گئی اب چلتے ہیں اس سے بھی چھوٹے دیش کی طرف نمبر تین نارو نارو کو دنیا کا سب سے چھوٹا آئرلینڈ تصور کیا جاتا ہے کیونکہ یہ آسٹریلیا کے نزدیک ہے اس لئے یہاں آسٹریلین کرنسی چلتی ہے 1970 سے پہلے یہ دنیا کا سب سے زیادہ مائننگ والا دیش تھا بلکہ اور بھی بڑے قیمتی اور سوسیز تھے اس کے پاس اور اب 90 فیصد لوگ unemployed ہیں پھر بھی یہاں طوریس سب سے زیادہ آتے ہیں بلکہ اسے دنیا کے سب سے موٹے لوگوں کا دیش بھی کہا جاتا ہے اور 83 فیصد عورتیں موٹاپے کا شکار ہے یہ ملک 10,800 لوگوں کا ہے اور صرف 21 سکویر کلومیٹر تک پھیل ہو ہے اب چلتے ہیں اس سے بھی چھوٹے دیش کی طرف یہ بھی یورپ میں آتا ہے اور یہ ملک تین سائٹ سے فرانس سے اور ایک سائٹ سے میڈیٹیرین سی سے گھیرا ہوا ہے یہ دیش دنیا کے سب سے زیادہ عرب پتیوں کا دیش میں مانا جاتا ہے اس کی پر کیپٹا انکم ایک لاکھ نوے ہزار پانچ سو بارہ ڈالر ہے جو کہ دنیا کی سب سے زیادہ ہے کیونکہ یہاں کے نوے فیصد لوگ امیر ہیں یہاں کی سب سے مشہور گیم فارمولا ون پوری دنیا میں مانی جاتی ہے جو کہ گلیوں سے ہوتی ہوئی پورے منیکوں میں پھیلی ہوئی ہے یہاں کی عبادی 49 ہزار لوگوں کی ہے اور صرف دو اشاریہ ایک سکویر کلومیٹر تک پھیل ہوئے ہیں ویسے نمبر ایک پر جانے سے پہلے ایسی انفرومیشن کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے نمبر ایک وارٹیکن سٹی یہ دنیا کا سب سے چھوٹا ملک ہے یہ بھی یورپ میں آتا ہے اس کا ایریا صرف 0.44 پیر کلومیٹر ہے یہ دیش کیتھلک چرچ کا ملکز ہے یہاں دنیا کا سب سے بڑا چرچ سینٹ پیٹر پیسلی کا بھی واقعہ ہے اس ملک کی انکم ایک کرون لوگوں کی ڈونیشن سے آتی ہے مزید یہ کہ ان کی انکم پوسٹ سٹیمپ ٹوریسٹ اور میوزیم سے آتی ہے یہ صرف 825 لوگوں کا دیش ہے جو کہ میرے خیال سے ہمارے کسی بھی ایک مال میں سما سکتے ہیں آج کے لئے اتنا ہی کل پھر ملتے ہیں اگر آپ دنیا کے سب سے ایڈوانسٹ ٹوچر ٹرک دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ والی ویڈیو دیکھیں لیکن کیا ہوگا اگر تیس دن لگاتار آپ نہ سویں تو کیا آپ کی حالت ہوگی تو اس کے لیے یہ والی ویڈیو دیکھیں ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور کومنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں شکریہ شکریہ